بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم صدا زہیب صدا سٹوریز کے ساتھ آپ کے حدمت میں حاضر ہے امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے ایک نیا بلوگ آپ کے سامنے کچھ انفرمیشنز جو میرے پاس تھیں اور کچھ پریڈکشنز جو میرے پاس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ الیکشن ہوئے دو دن ہوا چاہتے ہیں آج دس ہے الیکشن آٹھ کو ہتم ہو گئے تھے آج دس تری ہے اور ابھی کچھ وقت ہوا ہے تقریباً ایک بجے ایک ٹیٹھ بجے کا وقت ہے اور ابھی تک بھی تمام نتائج ہم تک پہنچ نہیں پائے تمام تر نتائج جو لیٹس ہے کہ کوئی پندرہ سے بیس جو سیٹس ہیں ان کا ریزلٹ ابھی تک نہیں آیا اور جو ریزلٹ آرہے ہیں لیٹلی جو ریزلٹ آرہے ہیں وہ ٹوٹلی نون لیگ کے حق میں قرار دیے جا رہے ہیں تو ایک بڑا کلیم ایک بڑا ریگریشن دیکھنے کو ملا ہے تمام پولیٹیکل پارٹی سے اسپیشلی پی ٹی آئی سے اور پیپلز پارٹی سے جماعتہ اسلامی سے ان لوگوں نے بھی ریگریٹ کیا ہے اس الیکشن کے فیئر ہونے پہ ایک بڑا کوئسٹن اٹھا دیا ہے کہ ریزلٹ جو لیٹ آئے ہیں اس میں کریڈبلیٹی کا بہت بڑا فرق آیا ہے پلس کچھ حلکوں میں ہمارے حضاب سے کچھ نتیجے جو چینج کر دیئے گئے کچھ کے بارے میں مجھے انفرمیشن ہے جیسے کہ نواز شریف کا ایک جو حلکہ جو یاسمین راشد جو ان کے اپوسٹ تھیں اس میں بڑی چینجنگ ایک بڑا ڈیفرنس سامنے آیا ہے کہ پہلے وہ کافی لیڈ کے ساتھ تھرٹی تو فورٹی تھاوزنڈ لیڈ کے ساتھ وہ جیت رہی تھی اینیوی کلیم نون لیگ بلوں کا کلیم یہ ہے جناب کہ وہ تو بڑے انیشل ریزلٹس تھے سکسٹین تو سیونٹین پرسنٹ پولنگ پر ریزلٹ آناؤنس نہیں ہو سکتے بٹ جو بڑا ایک ڈیفرنس سنیریو سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی والے تھے پی ٹی آئی والوں کے پاس ہے ایک فارم فورٹی فائیف فارم فورٹی فائیف یہ ہے کہ وہ ہر پولنگ سٹیشن والا اپنے پولنگ ایجنٹ کو ریزلٹ یعنی ایک شورٹی دیتا ہے پولنگ سٹیشن کے ریزلٹ کی اور یہ پولنگ سٹیشن کی جو ریزلٹ ہوتی ہے یہ فروم الیکشن کمیشن بزادت خود الیکشن کمیشن نے دیا ہوتا ہے فارم فورٹی فائیف ایوری پارٹی اور ایوری کینڈیڈیٹ اوور دیر سو سارے حلکوں پورے حلکے میں سے فارم فورٹی فائیف کٹھے کر کے رکھے ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز نے اور دوسرے تمام جو سیاسی لوگ تھے انہیں پتا تھا کہ اگر ہمارے پر ریگنگ ہوتی ہے تو یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم ہم کورس میں یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں یا ہمارے ساتھ رگنگ ہوئی ہے تو وہ فارم فورٹی فائیف جو کلیم کیا جا رہا ہے کہ فارم فورٹی فائیف کے تحت ہمارے کینڈیڈیٹ جو انڈیپینڈٹ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس تھے وہ جیت رہے ہیں جیسے یاسمین راشد جیسے وہ جو اگینسٹ مسٹر کون تھے جاوید لطیف صاحب وہ میں نے آپ کو الریئر اس کی اپ ڈیٹ بھی دی تھی ہار رہا تھا میں اس کو فالو تھو کر رہا تھا he's not a good person i don't like him اور تب ہی میں اس کو فالو کر رہا تھا اور وہ ہارتے ہارتے یقینا رزلٹ روکا گیا then next day اس کا رزلٹ اناؤنس ہوا تو وہ جیت گیا بھئی how that is possible so اس کے بھی فارم فورٹی فائیف وہ کلیم کر رہے ہیں جو انڈیپینڈنٹ پی ٹی آئی کے نمائندہ تھا وہ کلیم کر رہے ہیں جی کہ ہمارے پاس فارم فورٹی فائیف کے تحت میں کلیرلی وینڈ کر رہا ہوں as it is وہ آلیہ حمزہ کو ارا دیا گیا اس کے بھی فارم فورٹی فائیف موجود ہیں تو کافی سارا جو میری انیلسز اور انفرمیشن ہے اس سے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو سیڈز like اسلامباد کی اپنی تین سیڈز جو ایسے جیسے یہ شوہب شہین والی سیڈ وہ مطلب اس کا جو against بندہ یہ کھوکر جو شوہب شہین پی ٹی آئی کا independent candidate تھا مصطبع نواز کھوکر وہ بندہ اپنی ہار کو تسلیم کر رہا ہے وہ کہہ رہے کہ میں شوہب شہین سے آر گیا لیکن شوہب شہین آر گیا دوسرے دن so this is very interesting شوہب شہین کو آر دیا گیا اور اسلامباد کی دو تین سیڈز میں اور بھی جوید لطیف صاحب اپنا مختوم صاحب وہ سیڈ بھی یہ آرے ہوئے ہیں اس میں بھی یہ گڑڑ اور گٹالہ سامنے آرہے ہیں تو یہ میرے خیال سے یہ جو ریزلٹس ہیں یہ کلیرلی جو جب عدالت میں جائیں گے تو یہ جناب یہ of course کہ یہ چیلنج ہوں گے اور یہ تو ان کے خلاف آئے گا obviously کیونکہ farm 45 انہوں نے بڑا سنبھال کے رکھا ہوئے تو according to that اگر وہ گنتی کریں گے تو automatically ان کے خلاف آ جائے گا پلس یہ کہ ایک بڑا interesting نواز شریف کا جو بڑا interesting واقعہ یہ سامنے آئے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ follow through کر رہے ہو کہ وہاں آرہو کو ریٹرنڈنگ آفیسر کو ہی چینج کر دی ہے انہوں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ریٹرنڈنگ آفیسر تھا I think the salute to that person اس نے ریٹیلیٹ کیا اس نے کہا میں نہیں جناب آئے کانٹ دو دیت یہ ہارا ہوگا ہے میں کیسے انناؤنس کر دوں اس پہ زبردستی چلائی اس کو اس سے ایک application دلوائی کہ میں I'm not feeling well I need to leave اور وہ چھوٹی پر چلا گیا اور اس کی جگہ نیا آرہو آتا ہے اور جناب وہ فارم 47 اشو کر دیتا ہے that is the you know victory form for a candidate اور وہ انواز شریف کے حق میں ایک لاکھ ووٹ سے وہ اشو کر دیتا ہے اور interesting یہ ہے کہ پہلے election commission نے فارم 47 announce کیا ہے یاسمین راشد کے حق میں تو اس کو فوراں سے change کیا جاتا ہے and everything تو that is very clear indication that there is a rigging going on beside اس سے کہ پولنگ بہت اچھی ہوئی I said it beside اس کے کہ بہت اچھے سے لوگ انہیں manage کیا ہے PTI والوں نے بہت گھروم کیا دو تہایی ایک سیریت خان صاحب کی تھی that is the clear thing but جو ابھی rigging کا جو معاملہ سامنے آرہا ہے بڑا عجیب سا dishonored rigging میں یہ کہوں گا کیونکہ لوگ بہت زیادہ follow through کر رہے ہیں تو آپ کو you need to be very clever if you if you are doing that all right so I think that is the thing کہ rigging کا ایک بڑا سلسلہ سامنے آیا ہے but I think یہ عدالت میں چیلنج ہو جائے گا اور اس کو totally deny کر دیا جائے گا that's it from my side اور جو جو مزید کوئی development ہوئی ہے different کوئی سنیریو میرے سامنے آیا تو آپ کے سابنے پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور اپنا خیال رکھئے گا PTI والوں کو سلام ہے جی PTI والے جیت گئے خان صاحب خوش ہے آپ کی PTI خوش ہے اور میرے سامنے you win clearly you win otherwise آپ گورنمنٹ بنا سکو نہ بنا سکو that is the other scenario but you win you got the confidence of the peoples here اور تھوڑی سی ایک بات میں ضرور کہتا چلوں کہ جناب اگر عوام سے ووٹ ڈلوایا ہے تو اس کو طاقت پر بھی آنے دیں اس کو عزت بھی دیں اور اس کے ثرو فیصلے بھی ہونے دیں تو زیادہ بہتر ہے عوام بھی آپ کی ہے آپ عوام کے میرے سامنے سے عوام کی بات سننی چاہیے کسی ایک لیڈر کی بات نہیں کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں بلکہ عوام کی بات سننی چاہیے جس کو عوام نے سلیکٹ کیا آپ لوگ کوشش کرو کہ اس کو حکومت میں آنے تو that is the good way that is the best way for everything for you for me for every person in this country slay tune pakistan dendabar